مفتی صاحب حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے یقین ہے یہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے لیکن کس طرح یہ فرض ہوتا ہے اس بارے میں ارشاد فرمائیں دیکھئے بقیہ عبادات کے مقابلے میں حج جامعہ العبادت ہے یعنی قولی بدنی اور مالی تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے مولانا عمجد علی عاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر آٹھ شرائط بیان کی ہیں پہلی شرط ہے اسلام مسلمان ہونا حج کے لیے بنیادی شرط ہے دوسری شرط ہے بلو بالگ ہونا فرض حج کی ادائیگی کے لیے شرط ہے نابالگی میں کیا ہوا حج نفلی حج ہے اس کا سے ثواب ملا اس کے نام اعمال میں ایک کثیر زخیرہ حاصل ہوا لیکن فرض حج ادا نہیں ہوا تیسری شرط ہے دار الحرب میں ہو تو یہ جانتا ہو کہ حج فرض ہے چوتھی شرط آقل ہونا یعنی ایک شخص جو ہے وہ بالگ تو ہو چکا ہے لیکن وہ پاگل ہے مجنون ہے اس کے ہوا سلامت نہیں ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہوگا وہ بھی مرفوع القلم ہے اس سے پہلے والے شرط بتائیتی تھوڑی سی اگر اس کی وضاعت ہو جائے کہ دار الحرب میں ہو اور جانتا ہو کہ حج فرض ہے دیکھیں ایک شخص دار الحرب کے اندر ہے یعنی ایسی جگہ جہاں اسلام نہیں اس طرح کہیں گے دار الحرب کی تاریف فقہ نے کی ہے وہ جگہ ہوتی ہے عام طور پر کہ جہاں شاعر اسلام کی اجازت نہیں ہوتی چھیک ہے جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی دار الحرب کی ایک تاریف یہ کی گئی ہے ایسے شاید بہت تھوڑی مقامات اب دنیا میں رہ گئی ہے ایک تاریف دوسرے دبار سے کی گئی ہے کہ جہاں کبھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تو اگر اس دار الحرب رہتا ہے میں رہتا ہے یہ شخص تو وہاں اس کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حج فرض ہے اگر اب اس کو یہ پتا ہے تو اب اس پر حج فرض ہو گیا جبکہ دگر شرائط پائے جائیں پھر آزاد ہونا پہلے غلام اور باندی کے دور ہوتے تھے تو اگر کوئی شخص غلام تھا تو اس پر حج فرض نہیں تھا چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تندرستی تندرست ہو یہ بڑی ہی بنیادی شرط ہے سفر نہیں کر سکتا تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے پھر ہے مالی استطاعت مالی استطاعت کے اندر دور حاضر کے اندر جب فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے پھر یہ کہ کتنا مال ہو یہ میرا سوال تھا میرے ذہن میں کہ پیکج تو حضور تین چار لاکھ روپے سے لے کر دفت بارہ پندرہ لاکھ روپے تک کے ہیں اچھا جو مہنگے پیکج ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جناب قریب ریائش ملے گا خیمہ جناب قریب ملے گا اچھا ہوتل ہوگا اچھا ہوتل ہوگا فائیس سٹار ہوگا تو اس میں متوسط ہوتل متوسط جو ہے وہ اسائش یہ سب چیزیں پر جو قادر ہو مثال کے طور پر جو ساری عمر جو ہے وہ سفر کرنے کہیں جائے تو وہ ایکانومی میں جائے گا اب وہ یہ سوچے کہ نہیں جناب بزنس کلاس میں مجھے ٹکٹ کے پیسے ہوں گے تو میں جاگا ہوتل ہوگا مجھ پر تو ایسا نہیں ہے اسی طریقے سے اب کوئی کسی کو دور ریائش جو مل رہی ہے پچاس ہزار ایک لاکھ روپے کم میں مل جائے گی اب یہ اس میں ہے کہ جناب بوٹل کی کھڑکی کھلے اور مجھے کعباش نظر آئے یہ پیسے ہوں تو میں جاؤں حالانکہ یہ صحت مند ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ نماز قریب کی جگہ بھی پڑھ جاتی ہے ایک اور اضافہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ جانا پہلی بار ہے تو خاندان والوں کے لئے توفے بھی لانے ہیں کچھ حدیعے پیش کرنے ہوں گے کچھ سسرال والوں کو دینا ہوگا تو اس کے پیسے ہوں گے تو بھی اج پہ جاؤں گا یہ بڑا پرانا رواج ہے باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طائف وغیرہ کے پیسے ہوں تو وہ بھی شامل ہوں اس پر بھی استطاعت ہو وہ انکلوڈ نہیں ہوں گے تو ایک متوسط جو پیکج ہوتا ہے اس کی استطاعت ہو پھر یہ کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیس دن کے لئے جائیں شارٹ پیکج کے لئے شارٹ پیکج ذرا مہنگا ہوتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں کریں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے